ہیلو دوستو گوڈیبنگ اسلام علیکم ویلکم بیک اور ہمار یوٹیوب چینل رزا اسکرین دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو آپ نے اپنا سمارٹ فون یوز کرتے وقت کبھی یہ سوچا ہے کہ جو کچھ ہم گوگل پر دیکھ رہے ہیں جو ویڈیو ہم گوگل پر دیکھ رہے ہیں جو ویب سائٹ ہم اوپن کر رہے ہیں اس پر کوئی نظر رکھ رہا ہے کوئی ہے جو اپنی پینی نگاہوں سے ہماری ساری حرک دیکھ رہا ہے جی ہاں دوستو چوک گئے نا بات بلکل حقیقت ہے بلکل سچ ہے جب کوئی ہم گوگل پر کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں کوئی ویڈیو سرچ کرتے ہیں کوئی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو گوگل اس ساری چیز کو ساری ہشٹری کو اپنے اندر سیپ کر لیتا ہے اور ہمیں پتہ تک نہیں چلتا اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ بلکل ڈیلیٹ ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے لیکن دوستو س تچ یہ ہے کہ گوگل اپنے اندر اس چیز کو سیپ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی بندہ کوئی انسان کوئی فرین کوئی گھر والا ہمارے موائل کو چیک کرتا ہے تو وہ ساری ہشٹری ہماری دیکھ سکتا ہے اور وہ ہماری ساری حرکتوں کا پتہت لگا سکتا ہے کہ ہم اپنے فون میں کیا کیا دیکھتے ہیں ریڈیو میں بتاؤں گا کہ کیسے ہم اپنے فون کے ہشٹری کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے فون کے ہشٹری کو آف کر سکتے ہیں تاکہ گ گوگل ہماری ہشٹری کو سیپ نہ کرے اور کوئی بھی ہماری ہشٹری کو نہیں دے سکے کوئی بھی ہمارے ہشٹری کو نہ دیکھ سکے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ شیکشن میں اپنی کمنٹ ضرور دیں اور دوستو بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو دوستو چلو ویڈیو کو شروع کر دوستو میں آپ کو اب فون کی سکرین پر لے آیا ہوں اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اگر ہم گوگل پر کوئی چیز سرچ کرتے ہیں کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں کوئی بیف سائیڈ اوپن کرتے ہیں اور ہم ویڈیو دیکھنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا وہ ختم ہو چکا ہے لیکن ہمیں پتہ کیے بھی نہ گوگل اس چیز کو سیپ کر لیتا ہے اور ہمیں پتہ تک نہیں چلتا دوستو میں یہاں پر کوئی چیز سرچ کر کے دکھاتا ہوں اور پھر آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے جو کچھ میں نے سرچ کیا اسے گوگل اپنے اندر سیپ کر لیتا ہے اور ہمیں پتہ تک نہیں چلتا دیکھئے دوستو میں نے ایچڈی وول پیپر آپ کے سامنے سرچ کی ہیں اب میں بیگ جا کر سارے چیز آپ کو دکھاتا ہوں اور دوستو یہاں پر رائٹ سائیڈ میں سب سے نیچے آپ تھری ڈوٹ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرتے ہی کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آئے گا یہاں پر سب سے بہلا اپشن ہے سرچ ہشٹری ہمیں اسی پر کلک کرنا ہے کلک کرتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آ جائے گا دوستو یہ دیکھئے یہاں پر لکھا ہوا ہے سرچ ہشٹری مائی ایکٹیویٹی یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں گوگل ساری چیزوں کو سیپ کر لیتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی جو چیز سرچ کی میں اسے دکھاتا ہوں دیکھئے دوستو آپ بارہ بچ کر ستامنے منٹ ہو چکے ہیں اور بارہ بچ کر چھپن منٹ پر میں نے ڈاؤنلوڈ فری ایچ ڈی وال پیپرس سرچ کیے تھے اس سے پہلے بارہ بچ کر چھپن منٹ پر ایچ ڈی وال پیپرس اس سے پہلے اولڈ سونگ میں نے سرچ کیے تھے دوستو آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ ہم اپنی گوگل کی ہشٹری کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اب دوستو اگلے شٹب میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنی ہشٹری کو ڈیلیٹ کیسے کر سکتے ہیں دوستو آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سب سے پر مائی ایکٹیویٹی لکھا ہوا ہے اس کے برابر میں تھری لائنس ہیں یہاں پر تھری لائنس پر ہمیں کلک کرنا ہے کلک کرتے ہی اس طریقے کا انٹرفیس آئے گا یہاں پر تیسرا option ہے delete activity y ہمیں اسی پر کلک کرنا ہے کلک کرتے ہی اسی طریقے کا انٹرفیس آئے گا یہاں پر لکھا ہوا ہے last hour last day all time یعنی آپ last گھنٹے کی activity delete کرنا چاہتے ہیں یا last دن کی یا سبھی activity delete کرنا چاہتے ہیں تو ہم سبھی delete کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں پر کلک کریں گے تو delete کا option آ جائے گا تو یہاں پر ہم اس پر کلک کر دیں گے کلک کرتے ہی ہم go it پر کلک کر دیں گے اور اب ہماری سارے history delete ہو چکی ہے دوستو اب جو کچھ ہم نے دیکھا تھا وہ سب ختم ہو چکا ہے اب دوستو اگلے step میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم اپنی اس activity کو off کر سکتے ہیں تاکہ ہم جو بھی کچھ دیکھیں اسے google save نہ کر سکے اور کوئی ہمارا friend کوئی گھر والا اگر phone check کرنے لگے تو وہ ہماری history کو نہ دیکھ سکے اب دوستو my activity پر پھر دوبارہ آپ کو برابر والی three lines پر کلک کرنا ہے اور کلک کرتے ہی ایک option ہے سب سے نیچے سے اوپر ایک option آ رہا ہے activity controls یہاں activity controls پر ہمیں کلک کرنا ہے اور کلک کرتے ہی اس طریقے کا interface آئے گا یہاں پر لکھا ہوا ہے web and activity یہاں پر ہمیں کلک کر دینا ہے کلک کرتے ہی یہاں پر نیچے کلک کر دینا ہے اب جب کلک کریں گے تو ہماری history off ہو چکی ہے اب ہم کوئی بھی چیز دیکھیں گے تو وہ save نہیں ہو پائے گی یہ اگر ہم youtube history بند کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں وہ google کے history بند کی تھی میں نے یہاں سے آپ youtube کے history بند کر سکتے ہیں اب دوستو میں back جا کر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کس طریقے سے اب میں جو بھی search کروں گا وہ save نہیں ہوگا اب میں دوبارہ activity wallpaper search کرتا ہوں اور search کرنے کے بعد آپ کو proof کر کے دکھاؤں گا کہ جو چیز ہم نے search کی ہے وہ save نہیں ہوگی دوستو میں back جاتا ہوں اور back جا کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو چیز میں نے search کی وہ اب کبھی بھی save نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم نے google کے activity کو delete کر دیا ہے دوستو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کس طریقے سے google کی activity کو google کی history کو دیکھا جاتا ہے اور کیسے delete کے جاتا ہے اور کیسے off کے جاتا ہے دیکھئے دوستو جو کچھ میں نے وہاں پر search کیا تھا اب یہاں پر نہیں آرہا ہے یہاں پر ہے no activity یعنی ہمارے پاس کوئی activity نہیں ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ جائے پسند آئی نہیں پر ج87 روز نہیں پر جید دانت کونٹ Belی Lead موسیقی